بوشرا بی بی کی مبینہ جو ڈائری ہے اس کے کچھ صفات لیک ہوئے ہیں یہ کہا گیا کہ زمان پارک جس وقت چیئرمن تحریک انصاف کو گرفتار کرنے پولیس پہنچی تو وہاں پر انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ گھر میں گئے تو ایک ڈائری بھی ان کے ہاتھ لگی وہ ڈائری وہ ساتھ لے آئے اور یہ جو صفات یقینی طور پر پولیس کی طرف سے آئے ہوں گے جس کے اندر مختلف چیزیں درج ہیں مبینہ طور پر وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چیئرمن تحریک انصاف کی اہلیہ کی ہینڈ رائٹنگ ہے اچھا وہ چیزیں کیا ہیں وہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ ڈسکاس کر رہوں بیسکلی کہا کیا گیا ہے بیسکلی معاملہ کیا ہے جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کی ساری سیاسی حکمت عملی جو تھی وہ بوشرا بی بی بتاتی تھی کس وقت کیا ہونے ہے کیا کرنے ہے اگلا پلان کیا ہے کیا پریشنس ڈالنے ہیں لیکن اوورال جو اس کے مندرجات جو کانٹنٹ سامنے آیا ہے جو مبینہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ کتنا درست ہے یا نہیں ہے لیکن مبینہ طور پر جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایون یہاں تک کہ اللہ تعالی سے دعا کن لفظوں کے ساتھ مانگنی ہے وہ بوشرا بی بی بتاتی تھی چیئرمن پی ٹی آئے کو کہ ڈائری میں لکھا ہوا ہے وہ لکھ کے ڈکٹیٹ کر رہی تھی اپیرنٹلی کچھ یوں ہے کہ وہ ڈائری میں لکھ کے مشورے دیتی تھی ون آن ون فیس ٹو فیس مشورے نہیں دیتی تھی پتہ نہیں یہ گھر میں رہتے ہوئے ایسا کیوں تھا یہ سب معاملہ اور اس کے علاوہ یہ کہ تحریک انصاف کے اندر اور کوئی پولیٹیکل مائنڈ نہیں تھا اور صفحہ ایک ہی ایک یا دو ان کی تصویریں جو سامنے آئی ہیں باقی سارا کچھ ریپورٹ ہوا ہے جو میں آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو کہ گورنر آج لگائیں تو ٹیم اور شہر بند کرنے کی تیاری کی جائے یعنی پہ یا جام ہڑتال کی جائے یہ ایک اس کے اندر ایک چیز ہے پھر اس کے بعد ایسا پریشر دینا ہے کہ کوئی نیگٹیف فیصلہ سامنے نہ آسکے اور پھر یہ بھی بتایا گیا جو ریپورٹٹ لی ہے کہ جناب دودھ کس وقت پینا ہے مچھلی اور کباب گب کھانے ہیں اور سو آن ان سو فورس لیکن وہ بیسکلی جو آگیومنٹ بنانے کی اس کے ساتھ ایک کوشش جو لیک ہوا ہے تو اس پہ موقف کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پیمرہ کے ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد ڈس انفرمیشن بھی پیچھ میں ڈلگی ہوئی ہے تو اس وجہ سے ڈس انفرمیشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں سائیڈز کا موقف لیا جائے لہٰذا ہمارے ساتھ انتظار حسین پنجوتا صاحب ہیں جو کہ وکیل ہیں تحریک انصاف کے اور پنجوتا صاحب کے علاوہ ہمارے ساتھ چینئر تجزیہ کر سعید کازی صاحب بھی موجود ہوں گے ان کا اس پہ سیاسی تجزیہ لیں گے پنجوتا صاحب موقف آپ کا جو ہم نے دیکھا through your tweet وہ یہ تھا کہ یہ تو ڈائری وہاں پہ تھی نہیں آپ نے تو ریپورٹ ہی نہیں کی جس وقت پولیس وہاں سے ریڈ کر کے گئی تو یہ ڈائری کہاں سے نکل آئی تو دو چیزیں اس کے اندر بتا دیجئے گا لے کے کیا کیا گئے تھے یہ بھی کال سننے میں آ رہا ہے کہ جناب کو دو تین موبال فون بھی لے گئے ہیں اور جو آپ نے ریپورٹ کیا ہو کہ these were the things جو اٹھا کے لے گئی پولیس کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پولیس چھاپے مارتی تو وہاں سے پیسیشن سے بھی لے جاتی ہوتی ہے بہت شکریہ آپ کا بنیادی طور پر جیسے آپ نے فرمایا ہمارا مواقع وہی ہے اور بالکل واضح ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ڈائری نما ہو وہ وہاں سے نہیں اٹھا کر لے کے گئے وہاں سے صرف عمران خان صاحب کے فونز اور اہلہ خانہ کے فونز لے کر گئے ہیں اور اس کے علاوہ اور ان کے جو کچھ چیک بوکس ہیں وہ ہماری میسنگ ہیں خان صاحب کی وہ اسی علماری میں پڑی ہوتی جیسے وہ بول کر دیکھ رہے تھے کچھ کیش پڑی ہوتی لیکن وہ لے کر نہیں گئے اور اس کے علاوہ یہ جترے اس کے مدرجات ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ دن تائی مزہ کا خیز اور ریڈکلس قسم کی باتیں ہیں اب آپ خود بتائیں کہ اگر ایک میاں بیوی اگر ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور پچھلے کافی عرصے سے وہ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھات تلے رہ رہے ہیں ایون یہ کہ اگر کسی دن وہ تو اس طرح ساتھ ٹریول کرتے تھے کہ جیسے وہ کبھی بھی ہوا نہیں کہ وہ الگ ہوئے ہوں یعنی اگر ڈیٹ صرف بشترہ بیگم صاحب کی ہے کوٹ کے اندر تو وہ کوٹ کے اندر بھی ساتھ خان صاحب ان کو کمپنی کرنے کے لیے جاتے تھے تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس قسم کی کوئی رائٹنگ دے کے وہ جو ان کو کوئی انسٹرکشن مینویل ٹائپ آپ جس طرح سے نیریٹیو بیلڈ کرنے کی کوشش کی جگہ رہی ہے اس طرح کی کوئی چیز آپ کی پنجر صاحب آپ کی اتنا ریڈکلس ہے میری ان سے بات اچھا اس پہ یہ فرمائی لے گا میں نے ان سے دوبارہ سے پوچھا آپ نے یہ کہا کہ آپ اس کو آپ اس کو آپ کو کوٹ کے اندر کوئی ریپورٹیو 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 تو وہ کیا آپ اور ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے جنہوں نے یہ مس انفرمیشن دی ہے اس پہ بھی تھوڑا بتائیں کیا آپ لانے آپ کا آگئے جی بلکل ہم بیسیکلی تو ہم یہ سارٹ آٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر سب سے پہلے یہ بریک کی اور کون کون ذمہ داران ہے اس کے بعد پوری کارروائی کا ہم نے کر رکھا اور انشاءاللہ ہم ان کو عدالت لے کر جائیں گے کیونکہ یہ دیکھئے کہ اگر یہ جس طرح سے الیج کیا جا رہا ہے پہلے نمبر پر تو وہ خاند صاحب کے گھر سے کچھ بھی لے کر جانے کے مجاز نہیں تھے سوائے اس کے کہ وہ خاند صاحب کو گرفتار کریں دوسرے نمبر پر اگر کوئی ایسی چیز گئی ہے تو وہ کس کانون کے اور کس آتھارٹی کے تحت وہ لے کر گئے ہیں تیسرے نمبر پر اگر وہ کئی کسی آتھارٹی کے تحت لے کر بھی گئے ہیں تو اس کو میڈیا پر کس نے دیا ہے اگر یہ سارے سوالات بھی ساتھ ہی اٹھتے ہیں آپ اپنی طرف سے کچھ بھی لگا کر دے دیں اور اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر یہ اس کو ایس ای منویل دیکھا جائے اور یہ کہ انسٹرکشنز ہیں ان کے لیے کہ وہ اور دعائیں ہیں اور دوسرا جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے مجھے تو مکمل ابھی تفصیلات اس کی نہیں پتا چلی کہ کیا کیا لیچ کیا جا رہا ہے لیکن اگر ایسی کوئی بات تھی تو یہ اس سامان میں سے ملنی چاہیے تھی جو خان صاحب جیل لے کر گئے ہیں یا پھر کل بشنو بیگن صاحبہ کل یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے ایک ٹیم آئی گرفتاری کرنے کے لیے پہلے تو وہ بہت ہی جلدی آ گئی جیسے فیصلہ آیا کہ جناب گرفتاری ہو نہیں ہے تو وہ کوئی پانچ سات منٹ میں وہاں پہ پہنچ بھی گئی اس کے بعد وہاں سے وہ چیزیں اٹھا کے لے کیسے گئے باقی ساری چیزیں وہ لے جانے کے وہاں سے مجاز نہیں تھے اور اگر لے گئے تو بڑے دھڑلے کے ساتھ جو کہ ابھی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مبین ہے لیکن نن دلیس وہ دھڑلے کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ وہاں سے ملی ڈائری تو اس چیز کا جواب دینا ہوگا تو اس کو آپ نے بتایا کہ آپ اس کو کوٹ میں چیلنج کریں گے تینکیو بری مچ انتظار حسین پنجوتا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے سعید قاضی صاحب یہ ایک چیز بڑی بیسک سی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو ازوم کر لیا جائے کہ یہ ایک جورنل تھا یعنی کہ آپ جو ایک وہ ڈائری لکھتے ہیں رات کی ٹائم پہ یا دن کی پوری ایک آپ نے اپنی وہ جو آپ کے ذہن میں تھا جو آپ نے کیا وہ آپ نے وہاں پہ درج کر دیا ہم نے تو بچپن میں یہ دیکھا ہم بھی لکھتے تھے کسی دوار کے اندر چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھنا بھی اتنا غیر اخلاقی سمجھا جاتا تھا جرم سمجھا جاتا تھا بارال بار کیف اگر یہ اریجنل ہے ڈائری تو وہاں سے اٹھا کے لے گئے اور اس کے بعد یہ میڈیا پہ بھی آ گئی جس کو لیگل ٹیم ہے تحریک انصاف کی وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے یہ سب معاملہ ہوا کیا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو بات جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب بشرا بی بی وہاں وہاں کالنگ دا شوٹس اس کا افیکٹ تحریک انصاف کے بوٹر پہ کتنا آئے گا سعید کالی صاحب میں نہیں سمجھتا کہ بوٹر پر ان چیزوں کا امپیکٹ آئے گا جو پولٹیکل ڈوین اور ڈوائیڈ ہو چکی ہے اور جو ہاں ایک ایک ضرور ہوا ہے کہ یہ جو آپ کی جو مہنگائی ہوئی ہے یا جو یہ آپ کی انفلیشن آئی ہے یا جو آپ کے روپی کے اس سے جو عوام پر اثر پڑا ہے اس میں سے رولنگ پارٹی کو ڈینٹ تو بہت خوفناک پڑا ہے اس میں کوئی دو آراہ نہیں ہے مگر یہ جو ایلیگیشنز اور کاؤنٹر ایلیگیشنز اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جج صاحب کی ویڈیو بھی آئی تھی جس کے بعد جو عدالتوں کے اس نمانے میں فیصلے تھے تو ایک کوشش کی گئی تو لیکن ان کا کوئی ایک پراپیکنڈا یا ایک آرگومنٹ بن کرنے کے حق تک تو ان کی اہمیت نہیں ہے اب سوال یہ کوئی لیگل ایکسپئرٹ بتا سکتا ہے اور جس طرح یہ سوال اٹھایا گیا کہ خان صاحب کے جو ایک کانوکشن ہوئی ہے تو کیا کانوکشن میں خان صاحب کو جو کانوکشن ہوئی ہے وہ کانوکشن تو ہوئی ہے ان کو اپنی ڈیکلریشن نہ کرنے پر ان کو خدا نہ خاصتہ گارڈ فبیڈ اللہ مجھے معاف کرے کوئی چرس یا گانجہ بیچنے پر نہیں ہوئی تو پھر یہ تلاشی کا کیا یعنی ہو سکتا ہے کانوندان ہی بتا سکتا ہے کلی صاحب پہلے کہا گیا کہ جناب گھڑی چور گھڑی چور کا وہ بہلا بیانیہ تھا فیصلے کے اندر بڑا سمپل سا تھا کہ جناب وہ اپینڈکس بی میں کیوں نہیں لکھا اور وہ ویلیوبلز میں کیوں نہیں لکھا وہ سمپل ایک گوشواروں کی فلنگ کا معاملہ تھا کہ یہاں پہ آپ نے کیوں نہیں لکھار وہاں پہ نہیں کیوں نہیں بھی کلے وہ تو وہ بھی لیگل بیٹل اب اوپر جائے گی لیگل بیٹل اوپر جائے گی جو کوئیسٹین اٹھے ہیں جو جو عدالت کے اس فیصلے کے حوالے سے کوئیسٹین اٹھے ہیں یا جو کنڈک کے حوالے سے جو فریقین کر رہے ہیں خاص طور پر تو یہ یہ باتیں تو جائیں گی تو وہ تو سلسلہ ہے اور وہ میں اس میں ایک بات خان صاحب کو غلط سزا ہوئی ہے یا ٹھیک سزا ہوئی ہے میں اس میں تو بات نہیں کرتا بگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں سے اگر کوئی اچھائی نکل سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ سارے کا سارا ریکرڈ جو حکم دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے یہ باہر نکالیں اس کے بعد اس قانون کو ختم کریں یہ یہ پانچھو چھبیس قانون تین دنوں میں بنا دی ہیں اور یہ جو ایک قانونی لوٹ مارجن ہے یہ ہمارے اوپر کہ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جب ہم دوسرے ملکوں میں توفے لے کے جاتے ہیں تو پبلک منی سے لے کے جاتے ہیں ٹیکس پیئر منی سے لے کے جاتے ہیں اور ہمارے مسائے ملک میں موڈی نے سو کرون روپے کے توفے نیلام کر کے بچیوں کی ایڈیوکیشن میں ڈونیٹ کر دی ہے تو یار کچھ تو خیال کریں خان صاحب کی جو فیصلہ غلط تھا ہی وہ ہمیں سینئر عدالتیں بتائیں گی میرے پاس ایک چلی آئیم شورٹ آف ٹائم آپ کا یہ کہہ کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ جو ڈائری والا معاملہ آگیا ہے اور جتنی پولارٹی قطبیت جتنی اس وقت سوسائیٹی کے اندر ہے سعید غلط صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا